السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والعالی وصحابی اجمعین اما بات میبھائیوں آج کے اس مقتصر درس میں ہم انشاءاللہ ایک سوال کا جواب دیکھیں گے یہ کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جہنم کی سزا ہمیشہ کی جو سزا کیوں رکھی ہے جبکہ دنیا تو تھوڑی سی ہے وہ نہ بھی تھوڑا ہوتا ہے تو سزا ہمیشہ کی کیوں ہے سب سے پہلے کہ جہنم کی سزا ہمیشہ کی سب کے لئے نہیں ہے بعض گناہوں کے لئے ہیں سب گناہوں کے لئے نہیں ہیں لیکن اگر کسی نے کفر کیا ہے اللہ کا انکار کیا ہے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے تو پھر اس کے لئے یہ گناہ ہے یہ سزا ہے کہ جہنم ہمیشہ کی ہے تو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ سپوز کرو کہ کوئی ایک مرڈرر ہے جس نے مرڈر کیا معصوم انسان کا قتل کیا اور قتل کرنے کے لئے اس نے گن لے کر گولی چلائی اور گن کی گولی چلانے میں کتنے سیکنڈ رکھتے ہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکھتا ہے تو گناہ کتنے اب سیکنڈ کا تھا ایک سیکنڈ لیکن اس کو ہو سکتا ہے عمر قید کی سزا ملے گی اب وہ عمر قید کی سزا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے نا میں نے تو ایک سیکنڈ گناہ کیا مجھے ایک سیکنڈ کے لئے جیل میں رکھو یا پانچ سیکنڈ رکھ لو دس سیکنڈ رکھ لو تو عمر قید کیوں تو یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ عمر قید کے بعد بھی جو معصوم کا قتل ہوا اس کے ساتھ انصاف تھوڑی ہو گیا وہ بچوں کے ابباد تھوڑی واپس آ جائیں گے اس کی بیوی کے شوہر تھوڑی واپس آ جائیں گے وہ تو انصاف تو نہیں ہوا نا لیکن پھر بھی اسے عمر قید رکھتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کے لئے عبرت کی بات ہو جائے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ گناہ اور سزا سیم سائز کا ہو جیسے مثال کے طور پر کسی نے چوری کرنے میں اگر پندہ میٹ لگائی تو اسے تھوڑی پندہ میٹ جیل میں رکھا آئے گا تو یہاں پر یہ امتحان جو چل رہا ہے ہمارا یہ امتحان ایک چھوٹی زندگی اللہ تعالی نے دی ہے پچیس پچاس ساٹھ ستر اسی اتنے ہی سال ہم جی لیتے ہیں اس کے اندر جو کام کروں گے اس کا بدلہ ملے گا ہمیں اب میرے بھائیوں ہم لوگ بھی اگر دنیا کے اندر کوئی چیز پرختے ہیں تو جیسے پوری اگر مان لیجئے پورا گہوں کا لوٹ ہے تو ایک ایک دانہ نہیں چیکیا جاتا ہے تھوڑا سیمپل لے کے چیکیا جاتا ہے سیمپل چیک کر کے ہمیں معلوم پڑتا ہے سیمپل ایسا ہے تو باقی ایسا ہے تو یہ دنیا کی زندگی کے اندر ایک انسان جو کام کرتا ہے اس کے بیسس پر بنیاد پر اس کے جنت بھی مل سکتی ہے اور جہنم بھی مل سکتا ہے جنت اور جانم دونوں کے راستہ ممکن ہے اس کے لئے اب یہ زندگی اب سوچو کروڑوں سال کی ہوتی تو کیا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے امتحان یہ اور مشکل ہو جاتا یہاں تو بس ہمیں اپنے دل کو تھوڑا سنبھالنا ہے سیدھے راستے پہ رہنا ہے گمراہیوں سے بچنا ہے گلت راستوں سے بچنا ہے کتنے ہیں پچیس پچاس آٹھ سٹر اسی یہی نا یہی زندگی اگر کروڑوں سال کی ہوتی تو کیا کروڑوں سال کی سزا صحیح ہو جاتی پھر تو ایسا تو نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی تھوڑی ہے یہی اچھا ہے ہمارے لئے کہ اتنی زندگی بس ایمان کے ساتھ گزار لو نیک عمل کر لو اور پھر ہمیشہ کی خوشی ہے تمہارے لئے اب اللہ سبحانہ وتعالی کے تعلق سے لوگ یہ سوچتے اللہ نے سزادے نکلے بنایا ہے حقیقت میں اللہ تعالی نے قرآن میں تو یہ بتایا سورہ حود میں سورہ گیارہ آیت نمبر ایک سب چودہ سرے سوائے وہ جن پر اللہ رحم کرے اور اسی وجہ سے رحم کرنے کے لئے اللہ نے انہیں بنایا ہے اللہ نے انہیں بنایا ہے رحم کرنے کے لئے سورہ نصح کی آیت اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دیکر ان شکرتم و آمنتم اگر تم شکر گزاری کرو اور اللہ پر ایمان لہو اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دیکر اللہ تو چاہتا ہے ہم بچیں تو اسی لئے عالمِ ارواح میں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا آدمِ الاسلام سے ان کی اولاد سب کو پیدا کیا کہا اللہ ستو بی ربکم بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم جہانم سے بچیں اسی لئے تو پیغمبروں کو بھیجا اسی لئے تو اتنے سارے موجزیں اسی لئے تو قرآن اس لئے تو فطرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا ایک بلکل صاف فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کلین فطرت پر پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ مجرم بن کے پیدا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ سبان و تعالیٰ تو ہمیں بچانا چاہتے ہیں لیکن انسان ہے نا کیا کرنا چاہتے ہیں سنیے انسان کیا چاہتے ہیں نا ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں اکاؤنٹی بیلٹی سے بچنا چاہتے ہیں حساب نہیں دینا چاہتے ہیں مطلب جرم پہ جرم کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں غلط راستے پہ جینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی پکڑ نہ ہو تو وہ پکڑ سے بچنے کے لئے انکار کا راستہ لیتے ہیں مطلب چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی گرفت نہ ہو اکاؤنٹی بیٹی نہ ہو جو چاہے کریں دنیا میں ہماری کوئی پکڑ نہ ہو اور اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں وہ رات لاتے ہیں کہ اللہ کیوں سزا دے رہا ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اگر ایسا ہوتا کہ سب پانچ فٹ والے جتنے ہیں سب جنت اور چھے فٹ والے سب جہنم اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے اللہ میری ہائٹ کا میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا سب کالے رنگ والے جنت جائیں گے اگر ایسا کچھ ہوتا رینڈم تو ہم تو کہہ سکتے تھے اللہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں تھا یہ تو لیکن ہمیں جو چیز کرنے کہا گیا وہ ہماری لئے کرنا ممکن ہے ایمان لیاو کیا مانگا گیا ہے کائنات کا مالک ہے خالق ہے وہ ایک اکیلہ ہے وہی چلانے والا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں اسی کی بازت کرو تو یعنی مانگا کیا گیا ہے مطلب آپ دیکھو اسلام کے اندر کیا ڈیمانڈ کیا گیا ہے اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ سزا بھی جو ہے کس کے لئے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّ مُعَذِبِينَ حَتَّنَ بَثَ رَسُولَ میں عذاب نہیں دوں گا یہاں تک کہ رسول نہ بھیج دیا جائے تو جب تک رسول نہ آ جائے اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیج دے تب تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے تو صحیح بات کیا ہے کہ جن لوگوں کو پیغام ملا انکار کیا دیکھ کر سمجھ کر انکار کیا تو وہ لوگوں کے لئے بات ہے اگر کوئی پاگل ہے تو اس کی تو کلم ہی اٹھی ہوئی ہے اس کے تو عامال بھی لکھے نہیں جا رہے ہیں اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو ایسا نہیں کہ بھئی کھڑے ہو کے پڑھنا ہی پڑھے گا نہیں تو جہانم کال آئے گا نہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹھ کے پڑھو تم اگر اگر مان لو کومہ میں ہو تو تماز تم پہ لازم نہیں ہے نین کے اندر جو ہے شخص اس کی تو کلم اٹھی ہوئی ہے اس کے پر گناہ بھی ہو جائے کوئی چیز اگر ہو جائے نین کے حال میں تو اس کے لئے وہ بھی نہیں ہے اگزیم رکھنے کی وجہ سے اتنے لوگ فیل ہوتے ہیں تو اگزیم ہی نہیں رکھنا چاہیے تو ہم لوگ کہیں گے نئی بھائی اگزیم اس لئے رکھے آتے ہیں کہ کچھ لوگ پاس ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے لئے ہی تو وہ امتحان ہوتا ہے تاکہ پاس ہو کے کچھ لوگ اچھے نکلیں گے ان سے فائدہ ہوگا ان سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے کہ انسانوں میں ایسے انسان ہے جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے تیار ہے جو اپنی خواہشات کے گلام بن کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے جو دنیا کی بس یہ لذتوں میں وقتی طور پر لگ کر کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے جو سیدھے راستے پر رہنا چاہتے ہیں ایسے ہے اللہ کے بندے ایمان والے عمل کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے کہ جاؤ تمہیں پوری ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں گے وہاں جو چاہوں کہ تمہیں ملے گا وہ جب اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے جہنم بھی ہے تو جنت بھی تو ہے نا آپ جنت کا راستہ کیوں نہیں لیتے تو میرے بھائیوں صحیح بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے اور اصل بات میں آخری دو بات کہہ کر ختم کروں گا اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے تعلق سے بتایا ہے نا یہ بھی ہمارے بھلے کے لئے بتایا گیا ہے کیوں کیونکہ آپ دیکھو میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں اس کے اندر مثال کے طور پر جو ہوتے ہیں نا بعض لوگ جو ان کے راستے پر جانے لگتے ہیں غلط راستے پر کچھ خواہشیں ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے مجرم بننا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لئے کاؤنسلنگ کے لئے کیا کیا جاتا ہے میں کوئی مجرم کو لیا جاتا ہے وہ دیکھو جو ان کے راستے پر چل کے پچھتا کر کے آج ہے کوئی الکوہولک بن چکا ہے شرابی بن چکا ہے وہ آکے کہتا ہے دیکھو یہ راستہ اچھا راستہ نہیں ہے مجھ جاؤ اس راستے پر یہ راستہ اچھا نہیں ہے مجھ جاؤ اس راستے پر تو ہمیں قرآن میں تو جہنمیوں کے مناظر بتایا گیا ہیں کہ جہنمیوں کا ایسا حال ہوگا ایسی سزا ہوگی جیسے کہ ہو رہا ہے ایسے بتایا گیا حالانکہ جہنم میں جائیں گے اللہ تعالی علم والا ہے اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے وہ ہمیں ابھی سے بتایا ہے تاکہ تو اس راستے پر منجھ جاؤ جیسے مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہیں اور کوئی آکے کرے ایک ساپ آگیا ساپ تو ہر کوئی کھڑا ہو جائے گا ایک انسان اگر بولے بہت تھکا ہوا ہوں تو بھی کھڑا ہو جائے اس کے میں طاقت آ جائے گی یہاں کیا ہوتا ہے کہ جہنم کے بارے میں پڑھ کے بھی ہے نا کوئی انسان جب کمزور پڑھ رہا ہوتا ہے یا خائشات کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو بھی تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کا رہم ہے یہ جو جہنم کے طالب سے اللہ انگ بتایا وہ بھی اللہ کا رہم ہے آخر بات یہ کہوں گا یہ سب باتوں کے بعد اور بہت ساری باتیں ان میں سے صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش گیا ہوں کہ سب سمجھانے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھو جیسے مثال کے طور پر یہ پین کو میں چھوڑا ہوں نیچے گر گئی کیوں کیونکہ ایک gravitational pull ہوتی جو اسے نیچے کھیچتی ہے اب اگر کوئی کہے میں یہ gravity میں نہیں مانتا ہوں میں یہ gravity میں نہیں مانتا اب ایسا شخص اگر building کے اوپر سے گر گیا تو وہ نیچے گرے گا کی نہیں گرے گا گرے گا نہیں گرے گا آپ بتائیے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نہیں مانتا ہے gravity کو وہ گرے گا کی نہیں گرے گا وہ بھی گرے گا ہے نا اب وہ مانے نہ مانے گرے گا تو گرے گا ہی تو جہنم کو کوئی نہیں مانے نا کوئی انکار بھی کرے نا تو حقیقت تھوڑی بدل جائے گی reality تو reality ہے نا امتحان تو ہے بھئی حساب ہوگا مجھے اگر right hand اٹھانا ہے تو صدھات اٹھا سکتا ہوں left اٹھانا ہے تو accountability نہیں کیا امتحان ہوگا result نہیں آئے گا کیا تو ہم ان سے کہتے ہیں جو لوگ ایسے خیالات میں پڑے رہتے ہیں کہ بھئی ایسے خیالوں کو چھوڑو اس کی جگہ وہی عقل استعمال کرو اور صحیح ایمان پہ چلو صحیح عمل کرو بجھ جاؤں گے کامیاب ہو جاؤں گے نیک تو reality نہیں بدل جاتی ہے ایسی باتیں پچھ کر کے ایسی باتیں کہہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزانے کی توفیق دے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين